کے ہوتے ہیں نمبر ایک جو ہے فیٹ سولوبل یعنی کہ فیٹ میں گھلنشیل اور نمبر دو وارٹر میں گھلنشیل اور گھلنشیل کے لیے جو یونانی میں لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہوا ہے ہلپذیر گھلنشیل کو یونانی میں ہلپذیر کہتے ہیں ٹھیک ہے جو فیٹ میں یعنی کہ شہم میں فیٹ کو یونانی میں شہم کہتے ہیں جو شہم میں ہلپذیر ہے وہ ایڈیک یعنی کہ ای ویٹامین دی ویٹامین ای ویٹامین کے ہے اور جو پانی میں حلپذیر یعنی کہ پانی میں جل میں گلنشیل ہیں وہ دو ہے ویٹامین بی کمپلکس ہیں اور ویٹامین سی ہے اب ویٹامین جو فیٹ میں سولوبل ہے فیٹ میں گلنشیل ہے یعنی کہ حلپذیر ہیں ان کو ہم پڑھ چکے ہیں اور ویٹامین سی جو کہ پانی میں گلنشیل ہے پانی میں حلپذیر ہے اس کو بھی ہم کل پڑھ چکے ہیں ٹھیک ہے آج ہم پڑھیں گے vitamin b actually vitamin b ایک اکیلا vitamin نہیں ہے vitamins کا سمو ہے ایک group ہے vitamins کا ٹھیک ہے یعنی کہ vitamin b کے under میں vitamin b کے under میں 8 vitamin آتے ہیں ٹھیک ہے vitamin b1 b2 b3 b5 b6 b7 b9 b12 ٹھیک ہے یہ آتے ہیں 8 کون کون سے vitamin b4 نہیں ہوتا vitamin b8 نہیں ہوتا vitamin b10 نہیں ہوتا vitamin b11 نہیں ہوتا یہ 4 vitamin نہیں ہوتے باقی 8 vitamin ہوتے ہیں ان کے علاوہ جو 8 ہیں وہ ہوتے دیکھیں چوتھے نمبر کا نہیں ہوتا آٹھوے نمبر کا نہیں ہوتا دسوے اور گیاروے نمبر کا نہیں ہوتا ایک چوتھا ایک آٹھوہ ایک دسوہ ایک گیاروہ یہ چار vitamin نہیں ہوتے اور باقی ایک دو تین پہنچ چھہ ساتھ نو اور نو کے بعد بارہ یہ vitamin b complex کے under میں یہ آٹھ ویٹامین بی کمپلیکس کے انڈر میں آتے ہیں کمپلیکس ایکچولی بولتے ہیں میلے جیلے کو یعنی کہ آٹھ ویٹامین ہے جو کہ ویٹامین بی کے ہی حصے میں ہے ویٹامین بی کی ہی الگ الگ ٹائپ ہے وہ آٹھ ویٹامین ہے اور آٹھوں کو ملا کر کہہ دیتے ہیں ویٹامین بی کمپلیکس اب یہ جو آٹھوں ویٹامین ہے یہ اور ایک سی یہ سارے کے سارے ویٹامین کس میں ہوتے ہیں یہ پانی میں ہلفازیر یعنی کہ جل میں گھلنشیل وارٹر سولوبیل ویٹامین ہوتے ہیں اب اے ڈی ای کے جو فیٹ سولوبیل ہے اور سی جو کہ وارٹر سولوبیل ہے ہم پڑھ چکے ہیں آج ہم پڑھیں گے ویٹامین بی کمپلیکس یعنی کہ ویٹامین بی کمپلیکس کی جو آٹھ سم ٹائپ ہے وہ پڑھیں گے جس میں ویٹامین بی ون بی ٹو بی تھری بی فائن بی سکس بی سیون بی نائن بی ٹویل ہے ٹھیک ہے جی تو یہ پانی میں ہلفازیر ہوتے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں یہ جو ویٹامین آٹھ بی کمپلیکس کے انڈر میں جو آٹھ ویٹامین آتے ہیں بی ون بی ٹو بی ٹری بی فائی بی سکس بی سیفر بی نائن بی ٹویل ان کے آٹھوں کے جو ہے الگ الگ نام بھی ہوتے ہیں جیسے کہ سب سے پہلے ویٹامین بی ون جس کو تھامین بولتے ہیں ٹھیک ہے ویٹامین بی ٹو جس کو رائیو فلاوین بولتے ہیں ویٹامین بی ٹری جس کو نیاسن بولتے ہیں ویٹامین بی فور سوری بی فور نہیں ہوتا چوتھے نمبر پہ ویٹامین بی فائیو ہے ویٹامین بی فور نہیں ہوتا بی فائیو ہوتا ہے تو بی فائیو میں جو ہے پینٹو تھنک ایسیڈ ہوتا ہے پینٹا کا مطلب بھی پانچ ہوتا ہے تو اس کو یاد رکھنے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ پینٹو تھنک ایسیڈ ہوتا ہے ویٹمین بی سکس ہے پائنیڈوکسین ہوتا ہے ویٹمین بی سیون جو ہے بائٹوٹی ہوتا ہے بی نائن جو ہے فولیٹ ہوتا ہے اور بی ٹویل جو ہے وہ کومیل ایمین ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ہم سب سے پڑھیں گے ویٹمین بی ون یعنی کہ تھیامین تھیامین جو ہے ویٹمین بی ون کا دوسرا نام تھیامین ہے اس کی جو ڈوز ہوتی ہے وہ 1.2 سے 1.5 میلی گرام پر ڈے ہوتی ہے یعنی کہ اس کو اتنا یہ requirement ہے یعنی کہ per day requirement یعنی کہ روزانہ کی requirement ہے کسی بھی انسان کو کتنی 1.2 سے 1.5 میلی گرام کی per day کی requirement ہے ٹھیک ہے ویٹامین بی ون کمی سے ہونے والی جو بیماری ہے دیکھیں یہ جو ویٹامین بی کمپلیکس میں جو آٹھ ویٹامین آتے ہیں ان سے جو بیماریاں ہوتے ہیں وہ سب سے الگ الگ ہوتی ہیں اس لئے ان کو بہت زیادہ غور سے پڑھنے کی ضرورت ہے اور ویٹامین بی کمپلیکس کی کئی جو سب ٹائپ ہے کئی جو ٹائپ ہے وہ بہت زیادہ important ہے جیسے سب سے پہلے جو ہے پہلے والی ویٹامین بی ون کی کمی سے بیری بیری روگ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ پوچھا جاتا کئی بار پوچھا جاتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے حردے یعنی کہ دل کی کمزوری اور دل کی بیماریاں ہوتی ہیں اور نروس سسٹم یعنی کہ جو سوچنے سمجھنے اور حرکت کرنے اور محسوس کرنے کا جو سسٹم ہے محسوس کرنے کا جیسے یہاں مچھر بیٹھا مچھر نے کاٹا تو دماغ کو سینسیشن پہنچا دماغ کو میسج پہنچا کہ مچھر نے کاٹ لیا دماغ نے کہا اسے مار دو نہیں تو وہ کاٹ لے گا تو جب مچھر بیٹھ کے جب مچھر نے ڈنک چوب ہویا تھا تب اسے لے کر کے جب تک ہم نے مارا ہے یہ سارا کام نروس سسٹم کے انڈر میں آتا ٹھیک ہے یہ سارا جو سسٹم ہے یہ بیری بیری روگ میں جب مریض کو بیری بیری روگ ہو جاتا ہے یعنی کہ ویٹامین بی ون کی کمی ہو جاتی ہے تھایامین کی کمی ہو جاتی ہے تو پھر یہ بی ون ہو جاتا ہے اور یہ نروس سسٹم سے سمبندی جو سمجھنے سوچنے اور محسوس کرنے اور کام کرنے کی جو طاقت ہے یہ خراب ہو جاتی ہے اور ہردے روگ یعنی کہ قلب سے سمبندی بیماریہ ہو جاتی ہے کس کے اندر انترگت بیری بیری کے انترگت ماخذ یعنی کن کن چیزوں سے خیامین ملتا ہے خیامین جو ملتا ہے مان سے ملتا ہے مچھلی سے ملتا ہے اور آناج سے ملتا ہے ہری سبزیوں سے ملتا ہے مان سے ملتا ہے مچھلی سے ملتا ہے گہو سے ملتا ہے آناج سے ملتا ہے اور ہری سبزیوں سے ملتا ہے خیامین جس کی کمی کی وجہ سے بیری بیری روگ ہو جاتا ہے جس کی ڈوز 1.22 1.5 دوسرا جو ہے ویٹامین بی ٹو کو رائبوفالاون بی کہتے ہیں ان کے سب کے نام الاگ لگ ہے ویٹامین بی ٹو کو کیا کہتے ہیں رائبوفالاون بھی کہتے ہیں اس کے دوس کتنی ہوتی ہے ون پائنٹ ون ٹو ون پائنٹ 3 میلی گرام پر ڈے پر ڈے کا مطلب ہوتا ہے روزانہ پر ڈے پر ڈے کا مطلب ہوتا ہے روزانہ یعنی کے B1 کی کتنی یعنی کے B1 کی کتنی ہوں یعنی کے تھیامین اور رائیبو فلوین کی جو ریکورمنٹ ہے زرورت انسان کے جسم کو کتنی ضرورت ہے وہ تقریبا تقریبا برابر ہوئے تھیامین کی اور رائیبو فلوین جو خوراک جو ضرورت ہوتی ہے وہ تقریبا برابر ہوتی ہے ہر انسان تھیامین اب جو ویٹامین بی ٹو ہے جس کو رائیو فلوین بھی کہتے ہیں اس کی کمی سے بھی کچھ بیماریاں ہو جاتی ہے کون کون سی نمبر ہے کلیفٹ لپ اور کلیفٹ پیلٹ ٹھیک ہے گروت ایریٹیشن سوری گروت ریٹارڈیشن ہر دی سمبندی سمبندی یعنی کہ کارڈیو ڈیزیز اب کلیفٹ لپ اور کلیفٹ پیلٹ کی سے کہتے ہیں میں آپ کو بتا دیکھو آپ نے لیکھا ہوگا کچھ بچے ایسے پیدائیشی ایسا ہوتے ہیں کہ ان کا جو اوپر والا ہوت ہوتا ہے وہ کٹا ہوا ہوتا ہے جب وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں ماں کے گرب سے جنم لیتے ہیں تو ان کا جو اوپر والا ہوت ہوتا ہے وہ کٹا ہوا ہوتا ہے ایسے ٹھیک ہے اس کو کلیفٹ لپ بولتے ہیں اور کچھ بچوں میں کیا ہوتا ہے ان کا جو مو ہوتا ہے نا مو ان کا اگر مو کھلوکا کے دیکھو گے ایسے تو اوپر جو تالوہ ہوتا ہے نا تالوہ یعنی کہ موگی جو چھت ہے ایک طریقے سے کٹیوی ہوتی ہے یعنی کہ دو حصوں میں بٹیوی ہوتی ہے اس کو کلپٹ پی لیٹ بولتے ہیں ٹھیک ہے جس کا جو ہوت ہے اوپر والا یہ کٹا ہوا ہوگا اس کو کلپٹ لیٹ بولیں گے اور جس کی اندر کی موہ کے اندر جو موکی چھت ہے نا اس کے دو حصوں میں بٹیوی ہوتی ہے ٹھیک ہے ایسا نہیں کہ اس کوئle خون چلتا ہے یہ پریشانی آتی ہے کئی بار بچہ صاف نہیں بولتا ٹھیک ہے تو اس کو کلیفٹ پیلٹ بولتے ہیں اگر مو کا تعلبہ کے دو حصے ہوں اور اگر ہوت کے دو حصے ہوں اس کو کلیفٹ لٹ بولتے ہیں اور یہ رائیبو فلون کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے گروت ریٹارڈیشن یعنی کہ بچے کی جو بڑوتری ہے وہ رک جاتی ہے بہت کم بڑوتری ہوتی ہے اور ہر دیر روگ سمبندی بیماریاں ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ کارڈک ڈیزیز کی سمبندی بیماریاں اور نروہ سسٹم ہوتی ہیں وہاں ہردے اور نروہ کی دونوں ہوتی ہیں یہاں کارڈیاکتی ہوتی ہے رائیبو فلون ان کو دھیان کریں کنے چیزوں سے رائیبو فلون یعنی کہ ویٹامین بی ٹو ملتا ہے ایگز انڈوں سے ملتا ہے میٹس میٹس آرگن ایکچولی میٹس آرگن کہتے ہیں کہ وہ وہ جسم کے کسی کسی پشو پکشی کی جسم کے وہ انگ جن کو جو ہے ماسہ ہار کے طور کر دوکا جیسے لیور کو کرتے ہیں گر دوکا سیوم کرتے ہیں جب nos organizations یعنی کہ کیڈنی گربے اور não جن کا سیوم کرتے ہیں تو یہ جو ہے ان سائن شاید میٹ سے بھی ٹو ملتا ہے ملک سے ملتا ہے دون سے ملتا ہے دہی سے ملتا ہے مکھن سے ملتا ہے ہیں جو طورٹ رائیبو فلون ملتا ہے گرینز یعنی کہ آناج سے ملتا ہے ہری سبزیاں اور انکوریت آناج انکوریت آناج جیسے کہ دالو اگر کو جو ہے کسی برتن میں بھگو کے رکھ دیتے تھوڑا تھوڑا دیر کے بعد دو دو چارچر گھنٹے بعد تھوڑا دو رفان ڈالتے تھے پھر وہ انکوریت ہو جاتے ہیں انکوریت یعنی کہ ان سے جو ہے نا گنڈے فوڑ جاتے ایک طریقے سے ان کے اندر سے ہلکے ہلکے سے جو ہے مطلب ہلکا ہلکا سا جو ہے یہ جو ہے بہت چھوٹے چھوٹے جو ہے آپ اس کو ایسے سمجھ سکتے ہیں دو 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 سے تین تین چار چار ایم ایم کے جو ہے نا انکور یعنی کہ ان کے اندر سے ان کے اندر سے پودھا نکلنا شروع ہو جاتا ہے اس کو بولتے انکوریت انکوریت دالے ہوتے تو یہ جو انکوریت کھانے ہیں انکوریت دالے ہیں انکوریت آناج ہے اب ویٹمن بی 3 ویٹمن بی 3 کو نیا سن بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے اور ویٹمن بی 3 کی جو ڈوز ہے وہ ویٹمن بی 1 یعنی کہ تھائمین اور ویٹمن بی 2 یعنی کہ رائی بفلوین سے زیادہ ہے کتنی ہے چودہ سے سولہ میلی گرام ٹھیک ہے چودہ سے سولہ ان کی کتنی تھی ان کی 1.2-1.5 تھی ایک کی 1.3 1.1-1.3 تھی یعنی کہ دونوں کی ایک سے 1.5 میلی گرام تھی اور اس کی کتنی ہے اس کی چودہ سے سولہ میرے گرام جو ہے ڈیلی ریکورمنٹ ہے یعنی کہ روزانہ کی ضرورت ہے یعنی کہ روزانہ ایک انسان کو لینا چاہیے اس سے بھی محق اگر ویٹمین بی تھیری یعنی کہ نیا سن نہ لے کوئی تو اس کی کبھی سے کیا دفقت ہے کیا پریشان ہے کیا بیماری ہوگی تو ویٹمین بی تھی یعنی کہ نیا سن نہ لینے کی وجہ سے پیلا گرہ نام کی بیماری ہوگی یہ بہت بہت امپورٹنٹ ہے یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ ویٹمین بی تھیری کا دوسرا نام کیا ہے ٹھیک ہے ویٹمین بی تھیری کا دوسرا نام کیا ہے ویٹمین بی تھیری کا دوسرا نام جو ہے وہ ہے نیا سن ہے اور نیا سن کی کمی سے جو بیماری ہوتی ہے پیلا گرہ یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے دونوں کی دونوں بہت زیادہ پیلا گرہ کسے کہتے ہیں پیلا گرہ جو ایک بیماری میں بتا رہا ہوتی ہے نیا سن کی یعنی کہ ویٹمین بی تھیری کی کمی سے جو پیلا گرہ ہوتا ہے کیا چیز ہوتی ہے پہلے گرہ پہلے گرہ میں انسان کو 3D کی پروبلم سوری شروع ہو جاتی ہے 3D یعنی کہ 3D 3D کا مطلب ہوتا ہے ڈرمیٹائیٹس ڈیمنشیا اور ڈائیریہ ڈرمیٹائیٹس بہت بولتے ہیں خال کے اسکن کی انفیکشن کو جیسے خجلی ہو جانا داد ہو جانا ٹھیک ہے اور جی خاج ہو جانا یہ سب مطلب ڈرمیٹائیٹس یعنی کہ خال کا اسکن کا طبچہ کا کوئی بھی روگ ہو جائے ڈرمیٹائیٹس ڈی سر درمیٹائیٹس ڈیمنشیا، ڈیمنشیا کا مطلب ہوتا ہے ڈ địین سے ہوتا ہے پہلا گرہ میں کون کون سی نمبر ایک جو ہوتا ہے درمیٹائیٹیز یعنی کہ توجہ کا کوئی بھی روگ ہو جاتا ہے خال کی کوئی بھی بیماری ہو سکتے خال میں انفیکشن ہو سکتا ہے نمبر دو جو ہے درمیٹائیٹی ڈیمنشیا یعنی کہ بھولنے کی بیماری اسے نمبر تین ڈائریا ڈائریا ڈیمنشیا اور درمیٹائیٹیز تینوں کی تینوں کی اس سے بننے ہیں ڈی سے اس لیے پہلا گرہ کو جو ہے وہ کیونکہ پہلا گرہ میں تین طرح کی دکت دیکھنے سامجھ آتی ہے پہلا گرہ میں خال میں انفیکشن ہوگا پہلا گرہ میں جو ہے بھولنے کی بیماری ہوگی پہلا گرہ میں جو ہے کیا ہوگا انسان کو دست لگے گی تو 3D کی پروبلمز آئے گی پہلا گرہ پہلا گرہ کس کی کمی سے ہوتا ہے ویٹامین ڈی 3 یعنی کہ نیاسن کی وجہ سے ہوتا ہے اب یہ شروط یعنی کہ کن چیزوں سے ویٹامین ڈی 3 ملتا ہے مرگے سے ملتا ہے مرگے کے میٹ سے ملتا ہے اور دوسرے میٹ سے ملتا ہے اور ایوکیڈو ایوکیڈو کی بولتے ہیں ناشپاتی ناشپاتی جو ہے اس کا مکھے شروط فل ہے مکھے شروط یعنی کہ ناشپاتی میں یہ بہت زیادہ ہوتا ہے نیاسن ٹھیک ہے بیسٹ فل ہے مشروب جو کہ ایک طریقے سے فنگس ہوتا ہے ایک طریقے کا جسے ساپ کی چھتری بھی بول دیتے ہیں اس میں ملتا ہے لیکن مشروب کی جو ہے ساری ٹائپس نہیں کھائی جاتی کچھ ٹائپس کھائی جاتی ہیں کچھ ٹائپس کی پوائزرس یعنی کہ زہریلی ہوتی ہے وہ کھائی نہیں جاتی تو مشروب ہوتا ہے حریفلیا ہوتی ہے ادرک ہوتا ہے آلو ہوتا ہے مرچ ہوتی ہے ان سے حریفلیا یعنی کہ بین وغیرہ جو ہوتے ہیں ان سے کیا ملتا ہے اور آلو ادرک سے آلو سے مرچ سے ان سے نیاسن ملتا ہے ویٹامین بی فور نہیں ہوتا تو تھری کے بعد ہم کس پر جائیں گے ویٹامین بی فائیب بی فائیب پانچ کو جو ہے پینٹا بولتے ہیں تو اس کو یاد رکھنے کا بہت آسان طریقہ ہے ویٹامین بی فائیب یعنی کہ پینٹو تھینک ایسیڈ ٹھیک ہے جی اس کا دوسرا نام ہوتا ہے پینٹو تھینک ایسیڈ ایسکوربک ایسیڈ کون سے ویٹامین کا نام ہوتا ہے ایک اور بھی ویٹامین ہے جس میں ایسیڈ آتا ہے ویٹامین سی جو کہ ہم نے کل پڑھا ہے اب اس میں بھی ایسیڈ آتا ہے پینٹو تھینک پینٹا کا مطلب ہوتا ہے پانچ پینٹو تھینک ایسیڈ یعنی کہ پانچ وی نمبر کا بی فائیب یعنی کہ بی فائیب ویٹامین بی فائیب کی روزانہ کی دوس کیتنی ہوتی ہے فائیو میلی گرام پرٹے یعنی کہ پانچ میلی گرام روزانہ کی اس کی ڈیلی کی دوس نہیں سوری ایکسیولی ریکوارمنٹ ضرورت ہوتی ہے اتنی انسان کو روزانہ ملنے چاہیے پانچ میلی گرام روزانہ ملنا چاہیے اس کی کم ویٹامین بی فائیب یعنی کہ پینٹو تھینک کے ایسیڈ کی کمی سے ہونے والی بیماریاں کون کون سی ہے نیند نہ آنا انسومنیا بولتے ہیں انگلیش میں تھکان فٹیگ تھکان کو انگلیش میں بولتے ہیں فٹیگ بے آرامی بے آرامی کو بولتے ہیں ریشٹ لیسنس ٹھیک ہے اور چڑ چڑ آپن کو بولتے ہیں ایریٹیشن یہ جو میں آپ کو ٹرونالوجی لکھاتا ہوں ان کو آپ بہت اچھے سے یاد کیا گیا یہ آپ کے جاب کے لئے تو کام آئیں گی جب آپ کہیں اگر آپ کہیں جاب ویسے بھی کر رہے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ ویسے بھی جاب کر رہے ہیں تو ڈاکٹر کے نوٹس پڑھنے میں آپ کو بہت آسا لیے ہو کوئی زیادہ تر یہی چیز دیکھتے ہیں انسومنیا فٹیگ ریشٹ لیسنس یہ ساری کی ساری بیماریاں ہو جاتی ہیں ویٹامین بی فائیو کی کمی سے پینٹو تھنیک ایسیڈ کی کمی سے اور زیادہ تر جو اس میں مشہور ہے وہ نیند نہ آنا ہے یعنی کہ انسومنیا ٹھیک ہے ماخذ کیا کیا ہے ثابت آنا آج یعنی کہ پورے پورے آنا آج جیسے کھاتے ہیں ٹھیک ہے ڈیری پرڈکٹ ڈیری پرڈکٹ یعنی کہ ڈیری میں چلنے والی چیزیں دودھ دہی مکھنگی انڈا چھیک ہے یہ ڈیری پرڈکٹ ہے اس کے علاوہ کے انڈا ہے سویابی مشروب ناشپاتی آلو بروکلی بروکلی کیا ہوتی ہرے سے رنگ کی ایک طرح کی گوہی ہوتی ہے بروکلی اس طرح فون گوہی ہوتی ہے نا اس طرح کی گوہی ہوتی ہے بروکلی ٹھیک ہے اس کے جو ماخذ ہے یعنی کہ اس کا جو شروط ہے شورس ہے وہ تقریبا بی تریگی کی طرح ٹھیک ہے اب ویٹامین بی سکس آ جاتا ہے بی فائیو کے بعد ویٹامین بی سکس کو پائرڈوکسن بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے پائرڈوکسن کی جو روزانہ کی ڈوز ہے وہ اسے نہیں ہے جتنی تقریبا ویٹامین بی ون اور بی ٹو بی ون یعنی کہ تھامین اور بی ٹو یعنی کہ رائیبو فلون کی جتنی ہوتی ہے اتنی جو ہے ویٹامین بی سکس یعنی کہ پائرڈوکسن کی ہوتے ہیں تقریبا کتنی 1.3 میلگرام ان کی پہ تقریبا انی تنی ہوتی ہے ٹھیک ہے 1.3 میلگرام جو ہوتی ہے وہ روزانہ کی ہوتی ہے اس کی وجہ سے اگر کسی کے اندر ویٹامین بی سکس یعنی کہ پائرڈوکسن کی کمی پڑ جائے تو کیا کیا ویماری ہو سکتی ہے انیمیا یعنی کہ خون کی کمی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے انیمیا یعنی کہ خون کی کبھی سیزرز دورے آنے شروع ہونے لگ سکتے ہیں لال جھوریا ہو سکتی ہے گلوسائیٹس یعنی کہ گلے میں انفیکشن ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یہ سب چیز ہو سکتی ہے کن کن چیزوں سے ملتا ہے یہ شروط کیا کیا ہے مچھلی ہے مانس لیور کڈنی سبزیاں ہری سبزیوں میں کہہ سبزیاں ہیں کیلہ ہے آم ہے انداز ہے فلکm consuming یعنی کہ کھٹے فل خٹے فل نہیں ہے کاٹے فل اسے کیا ملتا ہے بیتہ ویٹامین سی vیٹامین سی ویٹامین ماین C escola worker joy欸 ڈیسی یعنی کہ جو کھٹے نہیں ہو جیسے کہ آم ہے، کیلا ہے، انگور ہے، پالا کے گاجر ہے یہ سب چیزیں جو ہیں نون سیٹرس فول ان سے کیا ملتا ہے پائردوکسی یعنی کہ ویٹامین بی سکس ملتا ہے اس کے بعد چھے کے بعد نمبر ساتھوہ ویٹامین بی سیون بی سیون کو بائیوٹین بھی کہتے ہیں بائیوٹین بہت زیادہ پوچھ لیا جاتا ہے کہ بہت ایمپورٹنٹ ہے نیاسین اور بائیوٹین نیاسین یعنی کہ ویٹامین بی تھری اور بائیوٹین یعنی کہ بی سیون ان دونوں کے نام پوچھ لیتے ہیں بی سیون کو بائیوٹین بھی کہتے ہیں اس کی جو ڈوز ہوتی ہے وہ اب تک کہ جتنے ویٹامین بی میں پڑے ہیں سب سے کم ہوتی ہے کتنی؟ 30 مائکرو گرام ایکشلی مائکرو گرام جو میلی گرام سے کم ہوتا ہے کیونکہ ایک میلی گرام میں ایک ہزار مائکرو گرام ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ 30 مائکرو گرام اور لی 30 مائکرو گرام ویٹامین بی 1, بی 2, بی 3, بی 5, بی 6 جو اب تک ہم نے پڑا ہے اس میں سب سے کم ڈوز اب تک میں وہ بی 7 یعنی کہ جتنے بھی ویٹامین پڑے ہیں بی 1, بی 2, بی 3, بی 5, بی 6 ان میں سب سے کم جو ڈوز ہے وہ ویٹامین بی 7 یعنی کہ بائیوٹین کی ہے کتنی؟ 30 مائکرو گرام ایک میلی گرام میں ایک ہزار مائکرو گرام ہوتے ہیں اس سے کون کون سی بیماری آجاتی ہے نمبر ایک تو ہو جاتا ڈرمیٹائیٹیس یعنی کہ ڈرمیٹائیٹیس ڈرمیٹائیٹیس یعنی کہ خال کا انفیکشن اور ڈرمیٹائیٹیس جو ہے وہ پیلگرہ کا بھی ایک حصہ ہے ڈرمیٹائیٹیس ڈرمیٹائیٹیس ڈائیریہ اور ڈیمنشیا ٹھیک اور وہ کسی نیاسین کی کمی سے ہوتا ہے ویٹامین بی 3 کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے اور یہاں ویٹامین بی 7 یعنی کہ بائیوٹین کی کیا ہوتا ہے ڈرمیٹائیٹیس ہوتا ہے اور دوسری کیا ہوتا ہے ڈرمیٹائیٹیس یعنی کہ آنٹوں کا انفیکشن وہاں کیا ہے ڈائیریہ مطلب چونکہ ڈائیریہ ہو رہا ہے تو ڈائیریہ میں بھی تو ہو سکتا آنٹوں کا انفیکشن ہو ڈائیریہ کسی اور انفیکشن کی وجہ سے بھی آسکتا ہے لیکن آنٹوں کا انفیکشن ہی ہو سکتا ہے تو یعنی کہ بائیوٹین اور نیاسن کی جو کام ہیں وہ ملتے جنتے ہیں ٹھیک ہے اور ان کی جو کمی سے بیماریاں ہوتی ہیں وہ بھی پہلا گرہ میں بھولنے کی بیماری پہلا گرہ میں بھولنے کی بیماری یعنی کہ ڈیمنشیا ہوتا ہے وہ یہاں نہیں ہے یہاں کیا انٹرائٹی سے مارڈ ڈائریا ہے ملتا جنتا ہے یعنی کہ بات دست لگ رہے ہیں یہاں آتوں میں انفیکشن ہے دونوں ایک جیسی چیز ہیں ڈائیریہ ہے نیا سرکی کمی سے اور یہاں کیا ہے یہاں انٹرائیٹی سے یعنی کہ آت کا انپیکشن ہے دونوں مل دی جو دی چیز ہیں اور ایک چیز تو بلکل مل رہی ہے ڈرمیٹائیٹس جو ہے وہ نیا سرکی کمی سے ہوتا ہے ڈرمیٹائیٹس سے وہ بائیوٹین کی کمی سے ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اور کیا ہوتا ہے سستی ڈپریشن یعنی کہ ڈپریشن یعنی کہ ایک طریقے سے ٹینشن رہنا ٹھیک ہے بالوں کا جھڑنا گھنگرالے بال سوکھے بال ہونا یہ ویٹامین ویٹامین بی سیون یعنی کہ بائیوٹین کی کمی سے ہونے والی دکت ہے جی اب ویٹامین بی نائن دیکھیں ویٹامین بی جو ہے ایٹ نہیں ہوتا ٹامین بی ایٹ نہیں ہوتا ڈریکٹ نائن پہ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو نائن کو جو ہے وہ فولی کیسیڈ یا فولیٹ بولتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ایک گربوتی مہیلا میں او پی ڈی میں زیادہ تر جو گائنی کو گائنیکالوجس ڈاکٹرنیا ہوتی ہیں ڈاکٹرز ہوتی ہیں فیمیل ڈاکٹرز وہ کیا چلاتی ہے مریض کو چلاتی ہے وہ ملٹی ویٹمن چلاتی ہے کچھ بھی اور ساتھ میں جو ہے مطلب کیلشیم چلا دیا آئیرن چلا دیا اور ساتھ میں جو ہے نا مطلب کیلشیم آئیرن چلانے کے ساتھ ساتھ فولیک کی تیبلیٹ ضرور چلا دیتی ہے آپ نے جان دیا ہوگا ٹیبلیٹ ٹیبلیٹ فولیک ایسیڈ 5 ایم جی ون اوڈی ٹھیک ہے روزانہ کی ایک گولی چلا دیتی ہے فولیک ایسیڈ یا فولیٹ کی ٹھیک ہے اس سے فائدہ کیا ہے اس سے فائدہ یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤ ویٹامین بی نائن یعنی ویٹامین بی نائن یعنی فولیک یا فولیٹ یا فولیک ایسیڈ کی کمی سے جو ہے offsetی یعنی کہ ڈیو نیورل ٹیو ڈیفیک ٹھیک将 وس little ریڑ کے ڈیو کھڑڈی کے بیچ میں جو ہے ریڑ کے ڈیو کھڑڈ ہو deserving موٹی سasta میں موٹی نرو ہوتی ہے اس سے برابر میں نسے فیلتی ہے ٹھیک ہے فورے کے پورے شریر میں طنگوں میں بھی جاتی ہے اس سے ٹیٹ ہے تو نرو نروع نرو ہوتا ہے کیا بولتے ہیں ٹھیک ہے سپائنل کورڈ ہوتی ہے یعنی کہ وہ ایک طریقے سے موٹی نرو سمجھ لیجئے آپ سپائنل کورڈ ہوتی ہے اب اس میں کیا ہوتا ہے بچپن میں جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے اس ٹائم پہ یہ ریڈ کی ہڈڈی سے باہر نکل کے اور پھر یہ اس طریقے سے آ جاتا ہے اور کیا بن جاتا ہے ایک گچھا سا بن جاتا ہے اس کا اور یہ بہت خطرنا کنڈیشن ہے اس میں زیادہ تر بچے سروائیو نہیں کرتے بچتے نہیں اس میں زیادہ تر بچے بچ نہیں پاتے کیونکہ ان کی ریڈ کی ہڈڈی خراب ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور یہ کس کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے ویٹامین بی نائن یعنی کہ فولیک ایسٹ یا فولیٹ کی کمی سے ہوتا ہے کیا ہوتا ہے جو سپائنل کورڈ ہے یعنی کہ ایک موٹی نرو سمجھ لیجیے وہ جو ہے ریڈ کی ہڈڈی سے باہر نکل کے پھر ریڈ کی ہڈڈی میں گس جاتی ہے اور اوپر جو ہے گچھا سا بن جاتا ہے اوپر کھالا جاتی ہے دیکھنے میں لگتا ہے جیسے کوئی فولڈہ ہو اگر کسی نے اس میں چیرہ مار دیا پھر تو بچہ سو پرسنٹ نہیں بچے گا پھر تو بچہ بچنے کے چانس ہی رہی ہے کیونکہ سپائنل فولڈ نکل جائے گا پورا کا پورا جو سپائنل فولڈ ہے جو دماغی فولڈ ہے وہ نکل جائے گا لیکن ایک بہت ہی ماہر ایک بہت ہی کامیاب نیرو سرجن ہی اس کا آپریشن کر سکتا ہے نیورل ٹیوب ڈیفیکٹ والے بچے ہیں وہ بچ جاتے ہیں اگر اس میں چیرہ مار دیا کسی ایسے ہی جسے پتہ نہیں ہے اس کو ایپسس سمجھ گئے فورڈہ سمجھ گئے پھر تو بچہ نہیں بچے گئے کیونکہ سارا سپائنل فولڈ نکل جائے گا بچہ ختم ہو جائے گا لیکن اس کے آپریشن ہوتے ہیں جو اچھے ماہر ہے جنہوں نے جو نروس سسٹم کے اسپیسلسٹ ہے نیورو سرجن یعنی کہ ایم بی بی ایس ایم سی ایس نیورو سرجن جو ہوتے ہیں اتنے ہائی لیول کا ڈاکٹر اگر اوپریشن کرے تو اس طرح کے بچے بچ جاتے ہیں بچنے کے چانس بنتے ہیں ٹھیک ہے سارے تو نہیں بچتے لیکن زیادہ تر بچا لیے جاتے ہیں لیکن ایک تو یہ بہت بڑی سرجری ہے بہت مہنگی سرجری ہے اور بہت لمبا ٹائم بھی لگ جاتے ہیں کئی کئی مہینے لگ جاتے ہیں اس کے ریکارہ بند ایک سے دو سے تین مہینے لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اور یہ کس کی کمی سے ہوتا ہے ویٹامین بی نائن یعنی کہ فولی کی کمی سے ہوتا ہے ٹھیک ہے اب اس کی ڈوز کتنی ہوتی ہے چار سو مائیکرو گرام ٹھیک ہے یہ جو ہے ویٹامین بی ون بی ٹو بی تیری بی 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 فائی بی سکس سے کم ہوتی ہے یہ بھی چار سو مائکرو گرام جو ہے وہ ون پائنٹ ون میلی گرام سے کم ہوتا ہے کیوں کیونکہ ایک میلی گرام میں کتنے ہوئے ایک ہزار میلی گرام ایک ہزار میلی گرام ٹھیک ہے تو یہ جو ہے یہ بی ون بی ٹو بی تری بی فائی بی سکس بی سکس سے کم ہے ان کی ریکورمنٹ کم دوز میں چاہیے ہی ٹھیک ہے حالانکہ ویٹامین بی سکس جو ہے وہ اس سے کم ہوتا ہے لیکن باقی سے یہ کم ہوتا ہے یعنی کہ چار سو مائکرو گرام جو ہے وہ ایک میلی گرام سے آدھے سے بھی کم ہے چار سو سمجھنے کی کوشش کرو چار سو مائکرو گرام آدھا میلی گرام سے بھی کم ہوتا ہے کیونکہ آدھا میلی گرام میں کتنا ہوگا پانسو میلی گرام ٹھیک ہے تو ایک میلی گرام میں ایک ہزار میلی گرام ہوتے ہیں تو یہ جو چار سو میلی گرام اس کی ڈیلی کی ریکورمنٹ دوز دی ہوئی ہے ڈیلی کی ضرورت کی دی ہوئی ہے یہ ایک میلی گرام کے آدھے سے بھی کم ہے کیونکہ ایک میلی گرام کا آدھا کتنا ہو گیا پانسو مایکروگرام اور یہ چار سو مایکروگرام ہے ٹھیک ہے اور ویٹامین بی سیون تو اس سے بہت زیادہ کم ضرورت پڑتی ہے کتنی only 30 مایکروگرام اور باقی جو دوسرے ویٹامین ہیں بی ون بی ٹو بی تری بی فائم بی سکس وہ اس سے زیادہ ضرورت ہوتی ہوتی ہے ٹھیک ہے جی نیرل ڈیفیکٹ کی پروبلم ہو سکتی ہے سب سے بڑی تو یہ ایک میگالو بلاسٹک انیمیا ہوتا ہے میگگالو بلاسٹک انیمیا میں کیا ہوتا ہے انیمیا ہے تو خون کی کمی ہے لیکن جو انیمیا ہے وہ کئی طرح سے ہوتے ایک میگالو بلاسٹک انیمیا ہے جو کہ ویٹامین بی نائن یا نہیں فولک فولکیسیڈ کی کبھی سے ہو جاتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے جو آر بی سی ہے نا ریڈ بلڈ سیلس جو ہے وہ سائز میں تو بڑھ جاتے ہیں ان کا سائز بڑھ جاتا ہے لیکن نمبر میں کم ہو جاتے ہیں جو میگا لو بیلسٹک انی میں اس میں کیا ہوتا ہے جو آر بی سی ہے ان کی گنتی تو کم ہو جاتی ہے لیکن سائز بڑھ جاتا ہے یعنی کہ کام تو یہ اتنے ہی کرتے رہتے ہیں کیونکہ ان کا سائز بڑھ جاتا ہے آر بی سی کیا ہے آر بی سی کے اندر ہی وہ گلو بین ہوتا ہے تو آر ڈی سی کا سائز بڑھ جاتا ہے یعنی کہ چوڑائی لمبائی میں بڑھ جاتے ہیں لیکن گنتی کم ہو جاتی ہے تو اس کو میگیلو بیلیسٹک اینیمیاں بولتے ہیں ٹھیک ہے اس میں انسان کا کام چل جاتا ہے لیکن یہ ہے ایک طریقے کا اینیمیاں ٹھیک ہے جی اور انٹیلی جو ہے وہ تو ایک تیک ہے یہ بہت سیریس کنڈیشن ہے اس کے بارے ہم بتا چکا کہ اس پینل پورٹ جو ہے وہ بڑھٹی بڑھا سا بار نکل جاتی ہے یہ کن چیزوں سے بنتا ہے بروکلی دیکھیں یہ جو بروکلی ہے میں آپ کو تھوڑا سا بتا کے چلوں یہ بروکلی اسی لیے مہنگی بھی ہے کیونکہ اس کے اندر جو ہے مائکرونیوٹرینٹس زیادہ ہیں مائکرونیوٹرینٹس کے اندر جو ہے وہ ویٹمنز بھی آتے ہیں بروکلی یعنی کہ جو ہرے رنگ کی گوبی ہے وہ سفید رنگ کی گوبی سے مہنگی ہے کیونکہ اس کے اندر زیادہ ویٹامین بی جو ہے پورے کے پورے ویٹامین بی جیتنے بھی ہیں آٹھ کے آٹھ سب ملتے ہیں بروکلی میں تقریباً ٹھیک ہے پالک ہری سبزیاں سنترہ آنکوری تاناج سرسوکہ ساگھ مانس شلگم چکندر سویا بین یہ سب کی سب چیزوں میں کیا ملتا ہے ویٹامین بی رائل یعنی کہ فولیک ایسڈ یا فولیٹ ملتا ہے اب اگر آپ کو کوئی یہ پوچھ لیں کہ فولیک ایسڈ کن کن سے ملتا ہے تو ضائل سی بات ہے بینہ سوچے سمجھ آپ بول سکتے ہیں بھائی 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 سب سیٹ ہو گیا تو اس کے بیچے سے باہر باہر جو آپ لوگوں کو سمسیہ ہو رہی ہوگی جی تو اگر کوئی آپ کو یہ پوچھ لیں کہ فولیک ایسڈ کن کن چیزوں میں ہوتا ہے تو انہی چیزوں میں ہوتا ہے ویٹامین بی نائن اور فولیک ایسڈ ایس کی چیزیں بیٹامین بی نائن کو ہی فولیک ایسڈ بولتے ہیں فولیک بھی بولتے ہیں اس کو ٹھیک ہے بروکلی پالا کھری سبزیا سنترہ انگلی تناج سرسوگا ساگ مان سلگم چکو اندر سویا بھی نہیں ٹھیک ہے جی بیٹامین بی ٹویلز بی ٹین نہیں ہوتا بی الیویل ہوتا بی دس اور بی یار آنی ہوتا آٹھ نہیں ہوتا چاڑ نہیں ہوتا ٹھیک ہے جی اب بیٹامین بی ٹویلز یعنی کہ بیٹامین بی بارہ ٹھیک ہے اسے کوبالامین بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے daily requirement 2.5 microgram हوتی ہے سب سے سب سے جو kittens requirement ہوتی ہے وہ اس کی ہوتی ہے only ½ carbon اس سے زیادہ کس کی ہوتی ہے بائیوٹین یعنی کہ 7 کی ہوتی ہے اس سے زیادہ کس کی ہوتی ہے B9 یعنی کہ fol exchange کی ہوتی ہے اور باقی کی جو ہے وہ سب سے زیادہ requirement ہوتی ہے اور سب سے زیادہ requirement انسان کے شریف میں ہے وہ ڈیلی کی ڈوز یعنی کہ ڈیلی کی جو ڈوز کی ریکوئرمنٹ ہے وہ کس کی ہے بیٹ ویر یعنی کہ کولابیلمین کی کتنی only ڈھائی مائکروگرام 2.4 مائکروگرام ٹھیک ہے یہ کیا کرتا ہے انیمیا یہ بھی ایک طریقے خون کی کمی کو پیدا خون کی کمی کرتا ہے اس کی کمی جو ہے وہ سوری اس کی کمی سے خون کی کمی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور نروس سسٹم انجری یعنی کہ جو نرو ہے جو محسوس کرنے اور کام کرنے کی جو پاور ہے جو دماغ سے اس میں بھی جو ہے اگر ویٹامین بی ٹویل کی کمی ہوگی تو وہاں بھی دکت ہوگی وہاں بھی پریشانی ہوئی مانس مچھلی انڈے مرگا مرگے کا مانس دودھ دہی کی مکھر ان سے ملتا ہے لیور سے ملتا ہے مشروع سے ملتا ہے اور اس کا جو مکھے شروع تھے وہ لیور ہے لیور کے اندر سب سے زیادہ کوبالامین ہوتا ہے دیکھیں بات ہے تھوڑا سا جو ہے یہ ایکچولی گلے کا انفیکشن رہ گیا باقی تو بھئی آرام ہے تو بیچ بیچ میں آپ کو جو ایسویدہ ہوئی ہے اس کے دیکھے دیں اس کے لیے سوری اور آج کا کمپلیٹ ہو گیا ہے یہ جو ویٹامین بی ون ٹو تری فائیو سکس سیون نائن ٹویل یعنی کہ جو آٹھ ویٹامین بی بی کے ٹائپ ہیں انہی کو ملا کر کے ویٹامین بی ٹویل ویٹامین سوری ویٹامین بی کمپلیکس بولتے تھے ان بارہ کے بارہ آٹھ کے آٹھ کو ملا کر کے ویٹامین بی کمپلیکس بولتے تھے ٹھیک ہے یہ ایکزام کی درست سے بہت زیادہ ایمپورٹینٹ ہے اس کے اندر نایاسن ہوا آپ کا رائبو فلوین ہوا اور فولک ایسڈ ہوا اور پائیوڈاکسین ہوا یہ بہت زیادہ ایک پوٹینٹ ہے اب کسی کو کچھ بھی پوچھ رہا ہے اس سے مجھے پوچھنی جب آپ سب لوگوں کو انیوٹ کر رہا ہوں